میں آپ ساتھ کو باوائے کونٹ کے یونے ولادت کی اس تقریب میں شاملیت کرتا ہوں یہ دن ہمیں اتنے اُس ازیم قائل تیلات گلاتا ہے جنا میں اپنے تطبر، فیرم و پراسک، سیابسی دورا دیشی اور جو دے مسلسل کے پاہستان صرف انگریزوں کو لہاں سے چلتا کیا بلکہ چورہ آنڈاپس، انیس سو سنبالیس کو ایک آزاد مسلم گرامسکہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے میں بھی اور فرنچر کور بلکہ ستان نافت کے لیے یہ بہت بھی سعادت اور علاوات کی بات ہے کہ آج مہنکار دیازم محمد علیہ جناب کی یوم پیدائش کی اس تقریب کیونکہ ان کی اپنی راہی جناب پر مرکر ہے اس کی حزبانی درشتر فاصل کر رہا ہوں آج کی اس تقریب میں محمد کی محدود شرکت کی وجہ آپ سب کو معلوم ہے وہ مولک کرونا مائرس ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی ریپ میں لے رکھا ہے لہذا ہمیں اس چیز کا بھی عادت اکتہ چاہیے کہ قرآن سے بجاؤ اور حضر کے لیے تمام احساسو پیپر مائن کریں وہ اسی قرآن میں آج افصیل کرلکستان بڑی کتیر کرنے سے پاس کر رہی ہے مہدرز آزرین آج سے ایک سوٹوالی سال قبل پچیس قسم پر اٹھارہ سوٹ شہدر کو اللہ تعالیٰ نے اس لانٹیان ہنگ کو ایک ایسی عظیم شخصیت سے سپراز کیا جس نے تصور کو حقیقتیں بدل دیا جہاں ایک طرف علامہ اقبال نے اتنی اطلاعی شاہدی سے قوم کو جھڑا وہاں ہاتھ نے اتنی سیفی بسیدر سہموں پر آسد اور مرمولان دیج جیادت کے رئیے ان کو آرین لیہ مسئلی کے پیٹ پر جوٹل کیوں اور یوں پاکستان کے چانموں سے کیوں آدادی کے پہلے ہی دن سے پاکستان چفار معاشی یوگرہ پیائی سنپی اور دپائی نائنساس کیوں کی کامیہ مہدر اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہو سکتے لیکن قائل یاد ان کی مرمولان دیج جیادت اور آنوائی کی بدلت ان تمام مشکلات پر اور پاکستان کی پرکتی اور پاکستان کی پرکتی ایک سمت مطرحیم پرکتی مہدر زبین پاکستان کے پرکتی ہمارے دشمنوں نے کدی بھی پاکستان کے مجیز کو تسکیم نہیں کیا اور ہمیں چاہت ہمارے مولک اور قومی تشخص کو کمزور کرنے کی کوشش میں رہے ایک حسوس گزرسہ دو دھائنوں سے ازنونی اور بیرونی دشمنوں کی روشہ پاکستان کی پرکتی پاکستان کی طول و غرض میں ہر مقصہ فکر کو نشانہ بنایا ہے جس میں ہزاروں محصوم لوگوں کی جانے ہیں صلی اللہ علیہ وسطان اپنے محل و حقوقی بلد سے دشمنوں سے زیادہ مزاستر ہونے والا صوبہ ہے جس کی بلدہ سے یہاں کی پرکی انتہائی متاثر ہوئی ہے تاہم الحمدللہ بلوچستان کی اوان کی برپور احمیل سے افکار پاکستان ایف سی بلوچستان پولیس اور لیڈیز نے زیتر عظیم پر بانیاں دیں اور پیشتگردی کے خلاف بیتنا کامیادی ہاں سے راج کی یہ تقریب الحمدللہ اس کامیادی کی دوائی دے رہی ہے معزز نمیران اکرامی قائد اعظم کو صوبہ بلوچستان سے خاص لگاؤ تھا یہ ان کی ذاتی دلچسپی سیاسی بصیرت اور خلوص نیت کے باعث تھا کہ یہاں کی قبائلی امائیدین نے پاکستان سے الہاب کا درست اور عظیم فیصلہ کیا قائد اعظم نے کوابٹر کے ساتھ نام کی ملوک کیے اور زندگی کے آخری اعلام بھی اسی طرح پر گزارے جہاں آئے ہم سب جمع یہاں میں ایک بات ناملکت پر جلوں کہ جن لوگوں نے قائد اعظم اور پاکستان کی مطالقت کی وہ سب قلق ثابت ہو مدشتہ تحت پر صالحوں سے بھارت کے مطلبوں کے ساتھ انتیازی صلوق اور بھارتی بیر قانونی مقبوضہ جمعور کشمیر میں مظالم نے دو قومی نظریہ کو سب ثابت کر دکھایا قائد اعظم کی دور اندیشی کی مثال ان کے اس کول سے واضح ہے جس میں انہوں نے انیس سو پینٹالیس میں ایک موقع پر کہا تھا کہ جو مسلمان قیام پاکستان کے مخالف ہیں وہ ساری زندگی ہندوستان کے ساتھ وہ فتحاری باور کرانے میں گزار دیں گے مدشتہ سال آگست میں بھارتی حکومت نے ہندوتوار ایجنڈے کے تحت بھارتی غیر قانونی مقبوضہ جمعور کشمیر کو حاصل خصوصی حصیت ختم کر دی اور کشمیریوں کو قید کر دیا اس مشکل اور آزمائش کی گھڑی میں پوری پاکستانی قوم مدہد ہے اور ہم کبھی بھی اپنے کشمیری بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے آج کا دن ہمیں اپنے عظیم قائد کی یاد دلانے کے ساتھ ساتھ تجدید احد کا دن بھی ہے جس میں ہمیں یہ تیہ کرنا ہے کہ ہم سب نینت اور لگن کے ساتھ اس وطن پاک کی پہ پور خدمت اور ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے جتنے بچے آج یہاں موجود ہیں یہ انشاءاللہ اس ملک کا مستقبل ہیں اور اس ملک کے معمار ہیں آپ سب کو عملی زندگی میں قائد کی اصولوں ایمان اتحاد اور تنظیم کے مطابق چلنا ہے تاکہ ہمارے اباو اجداد کی جل و جہد اور قربانیوں کا اصل سمر حاصل ہو سکے کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ قائد اعظم زندہ بات بلوچستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات پاکستان